بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ دو آیتیں ہیں جو شخص عشاء کے بعد پڑھے گا اس کو تحجد کے قائم مقام ثواب عطا کیا جائے گا یعنی ان دو آیتوں کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ اس کو ایسا ثواب دیں گے جیسے کہ اس نے تحجد کی نماز پڑھی ہے اور سورہ بکرہ کی آخری دو آیتیں ہیں حضرت علی لانو فرماتے تھے کہ کوئی اکل مند شخص ان دو آیتوں کو پڑھے بغیر سو نہیں سکتا ہم اگر پڑھے بغیر سوتے رہے تو علی لانو کے نزدیک تو ہم بے اقل انسان ہیں کتنے بڑے بڑے عجر ملتے ہیں اور زندگیوں کے دن گزرتے چلے جا رہے ہیں ہمیں اس کا احساس ہی نہیں کہ ہم یہ فائدے اٹھا لیتے یہ تو دریا کے کنارے پہ پیاسے کی مثال ہے کہ یہ خزانیں اللہ کے حبیب نے ہمیں عطا کر دیئے کیونکہ ہم علماء کی صحبت میں بیٹھتے نہیں سیکھتے نہیں ہمیں ان آمال کا پتہ ہی نہیں ہے اور اپنی زندگی کا وقت ضائع کرتے جا رہے ہیں کبھی دل کے یہ تمنا ہوتی ہے کہ ہماری ہر دعا قبول ہو جو دعا مانگے وہ قبول ہو جائے تو مجموع زوائد میں اور جامع صغیر میں اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا گیا ابعدہ ابن سامت لانو فرماتے ہیں کہ جو شخص ستائیس مرتبہ یہ دعا پڑھے اللہ مغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات تو ایک روایت میں ہے کہ جتنے دنیا میں ایمان والے مرد اور عورتیں ہوں گی ان کی تعداد کے برابر اس کو نیکیاں ملیں گی اب دیکھو ٹریلینز میں ہوں گے لوگ ہر ایمان والے مرد اور عورت کے برابر نیکی سبحان اللہ کتنا بڑا عجر اور اس کو ستائیس مرتبہ پڑھنے اور دوسری روایت ہے کہ جو شخص اس کو ستائیس مرتبہ روزانہ پڑھے گا اللہ تعالی اس کو مستجاب الدعوات لوگوں میں شامل فرمائیں گے یعنی اللہ تعالی اس کو وہ درجہ دیں گے کہ اس کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی اللہ کے ہاں سبحان اللہ موطباب موطباب فرم السادس روات رو grupo رو لوگ رو بجین رویت موسیقی